کیا آپ کا معلوم ہے کہ بچپن میں جو کھانے ہم ناپسند کرتے تھے وہ اب بڑے ہو کر ہمیں اچھے کیوں لگنے لگ جاتے ہیں اور کیا آپ کا معلوم ہے کہ حقیقت میں دل اس طرح کا ہوتا ہے لیکن ایموجیز اور تصویر میں ہمیں یہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا آپ کا معلوم ہے کہ لپسٹک جس کے بغیر اوٹنوں کا میک اپ ادھورا رہتا ہے اور وہ اپنے چہرے پر کچھ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن لپسٹک ضرور لگاتی ہیں لیکن کیا آپ کو لپسٹک کی ہسٹری کا معلوم ہے کہ اس کو سب سے پہلے کب اور کس نے استعمال کیا ایسے ہی اور بہت سے سوالوں کے جواب اور کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ سامگلے پانچ منٹ میں جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں فیکٹ نمبر وان جو کھانے آپ کو بچپر میں ناپسند لگتے تھے اور ہم یہ بہانہ بنا کر اسے کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے لیکن اگر آج ہم وہ کھانے کھائیں تو وہ ہمیں لذیذ لگیں گے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے موں کا ذائقہ ہر سات سال بات تبدیل ہو جاتا ہے اور پہلے برے لگنے والے کھانے ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو ماہرے نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ کالا رنگ پسند کرتے ہیں وہ ذہنی طور پر بہت ہی رنگین مزاج کے ہوتے ہیں بیسو تو یہ سچ ہے کیونکہ دنیا کے اکثر لوگ کالے رنگ کے بہت شکین ہوتے ہیں اور وہ اتنا ہی رنگین مزاج کے بھی مالک ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹری جب آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں مطلب کہ اس کے ساتھ ایک ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تو جب ہم اس انسان سے میسج پر چیٹ کر رہے ہیں تو اس کا پیغام پڑھتے وقت بھی ہم دماغ میں اس کی آواز سن باتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہمارے روبرو ہو کر ہم سے بات کر رہا ہے فیکٹ نمبر فور یہ سوال تو ہم سب کے دباغ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں پہلے مرگی آئی ہیں انڈا لیکن سائنسانوں نے کہا کہ مرگی انڈے سے پہلے بنی کیونکہ انڈے کے چلکے میں جو پروٹین استعمال ہوتی ہے وہ صرف مرگی ہی بنا سکتی ہے فیکٹ نمبر فائف 2018 کی کیلکولیشن کے مطابق ہمارے اس پلانٹ ارٹھ پر انسانوں کی کل عبادی تقریبا 7.594 بلین ہے اور انسانوں کا کل وزن ایک اندازے کے مطابق تقریبا 332 بلین کلو گرام ہو سکتا ہے لیکن اس زمین پر جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چینٹیاں موجود ہیں ان کا وزن زمین پر موجود انسانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے ہے نا امیزنگ فیکٹ نمبر سیکس جب ہم لوگ ہرٹ ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی انسان چھوڑ جاتا ہے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں اور ہم دکھی ہو جاتے ہیں لیکن سائنسانوں کا کہنا ہے کہ دکھ اور تقلیف آپ کو مضبوط بناتے ہیں خوف آپ کو بہادر اور دل کا ٹوٹنا آپ کو ذہین بناتا ہے فیکٹ نمبر سیون آپ لوگوں کو سوتے وقت لائف میں کبھی نہ کبھی خواب تو ضرور آیا ہوگا لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ صرف 20 منٹ تک ہی ہوتی ہے لیکن جب ہم نیند سے بدار ہوں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ساری رات ہی خواب دیکھتے رہے فیکٹ نمبر ایٹ جب ہم اکثر کوئی کام کر رہے ہوں یا کہیں جا رہے ہوں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں بلا رہا ہے یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی انسان ہمارا نام لے رہا ہے لیکن اپنا نام سننا جب کوئی بھی آپ کو نہ بلا رہا ہو تو یہ اچھی دماغی صحت کی علامت ہے فیکٹ نمبر نائن لپسٹک جو کہ اکثر اوٹوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ لپسٹک آج سے پانچ ہزار سال پہلے اجاد ہوئی تھی میسوپوٹیمیا کی ہواتین پہلے قیمتی موتیوں کے برے یہ ان کو پیس کر اس پاوٹر سے ہونٹ سجاتی تھی اس کے علاوہ پہلی کمرشل لپسٹک ایٹی ایٹی فور میں پیرس میں انمنٹ کی گئی تھی فیکٹ نمبر ٹین ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی سے پیار میں ہوتے ہیں اور اس سے ایک بہت ہی گہرا رشتہ بھی ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے محبوب شخص کا ساتھ پانا آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے اور آپ کی ڈپریشن میں کمی لاتا ہے میری بھی یہی دعا ہے کہ آپ کو اپنا منپسند ساتھی ضرور ملے فیکٹ نمبر ٹین اگر آپ سارا دن بینہ ریسٹ کی یہ کام کریں تو آپ کو سونے میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ وہ ساری باتیں سوچنے اور کام کرنے لگتا ہے جو وہ دن کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پایا فیکٹ نمبر ٹویل دل کا نشان ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ ایک انسانی دل حقیقت میں ایسا دکھائی دیتا ہے دل کا ایسا نشان اس لیے ہوتا ہے کہ سلفیم نام کا ایک پودہ تھا جس کو پیار کا پودہ بھی کہا جاتا تھا اور اس کا بیٹ بالکل ہی اس طرح ہرٹ شیپ کی طرح دکھائی دیتا تھا بس اسی پودے کے بیٹ سے دل کا سمبل لے لیا گیا اس کے علاوہ ہرٹ کا ایسا دکھنے کی ایک اور ٹھیوری بھی ہے دل کا نشان ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جب دو اصلی دلوں کو جوڑیں تو یہ شیپ بنتا ہے اس لیے اس شیپ کو محبت کی علامت کے طور پر اسمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دو زندہ دلوں کو جوڑتا ہے فیکٹ نمبر ٹھرٹین گھوڑا جوک ایک بہت ہی طاقتور اور تیز رفتار جانور ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ گھوڑا کبھی بھی اپنے موں سے سانس نہیں لے سکتا مطلب کہ اسے سانس لینے کے لیے ہمیشہ اپنی ناک کا ہی سمال کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو اس میں سے کونسا فیکٹ سب سے انٹرسٹنگ لگا ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں بائی